ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ ہیلی اور فٹ ہوں گے دوستو امر سے پہلے ہی اگر چہرہ بڑھا دیکھنے لگے تو چنترہ تو ہوتی ہی ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ ہمیشہ کھلا کھلا جوان اور خوبصور دیکھیں لیکن جب آپ کی سکن امر سے پہلے ہی ڈھیلی پڑھنے لگتی ہے چہرے پر جھریاں اور فائن لائنز نظر آنے لگے تو من بہت اداس ہو جاتا ہے ایسے میں آپ ٹائم رہتے آسان سا سکن کیر روٹین اپنا کر انٹی ایجنگ کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں آپ اپنی عمر سے کافی جوان دیکھنے لگیں گی بس ضرورت ہے تو آپ کو ان چیزوں کو اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل کرنے کی تو آئیں جانتے ہیں وہ چیزیں آخر کیا ہیں سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے بھرپور نیند جی ہاں دوستو اسکن کو ہیلتی بنائے رکھنے کے لیے سب سے ضروری بات ہے آٹھ گھنٹے کی بھرپور نیند لینا چہرے پر جنی آنے کی وجہ زیادہ سٹریس اور نیند پوری نہ ہونا بھی ہوتا ہے اس لیے آپ نیند سے بلکل بھی سمجھوتا نہ کریں دوستو اگر آپ کو سموکنگ کی لطھ ہے جو جل سے جل اس سے چھٹکارہ پانی کی کوشش کریں کیونکہ یہ بھی آپ کی سکن پر کافی گہرہ اثر ڈالتی ہے دوستو ایکسپرٹ کے مطابق زیادہ سموکنگ بھی چہرے پر ہونے والی جنیوں کا کاران بنتا ہے اس موکنگ سے فیپری کمزور پڑتے ہیں جس کا اثر چہرے پر ساپ دکھائی پڑنے رکھتا ہے ایسے میں آج سے ہی یہ عادت چھوڑ دے وانا آپ کو بعد میں پچتابہ ہوگا دوستو ایکسپرٹ کہتے ہیں جب آپ تیس کی عمر میں آ جائیں تو اسکن کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کے لیے آپ بھرپور پانی پیئے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیتے ہیں کہ چہرے پر رات میں ہائیڈریٹنگ سیرم لگانا نہ بھولیں ایسا کرنے سے آپ عمر سے پہلے ہونے والی جھریوں سے بچی رہ سکتی ہیں ساتھ ہی آپ کے چہرے پر نکھار اور تازگی بھی بنی رہے گی خود کو ہیلڈی فٹ اور خوبصورت بنائے رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہے صحیح ڈائٹ دوستو صحیح خان پان سے بھی چہرے کی چمک اور خوبصورتی بنی رہتی ہے اس لئے اپنی ڈائٹ میں کولوجن سے بھرپور چیزیں آج سے ہی شامل کر لیں کیونکہ کولوجن چہرے کا نکھار اور چمک بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے دوستو اگر بڑتی عمر میں بھی آپ کو اپنے چہرے کی خوبصورتی بنائے رکھنی ہے تو اپنی ڈائٹ میں وائٹیمن سی واری چیزیں ضرور شامل کریں جیسے کی سنترہ، امرود، اناناس، آملہ، نیبو، پپیتہ اور لیچی وغیرہ یہ آپ کے سکن کو کلوئنگ بھی بناتے ہیں دوستو بڑتی عمر کوئی پریشاری نہیں بس ضرورت ہے تو کچھ باتوں کا دھیان رکھنے کی اور اگر آپ ایسا کر لے دے ہیں تو پھر دکت کی کیا بات ان ٹپس کو اپنا کر بھی آپ اینٹی ایجنگ کی پریشاری سے چھٹکارا پاسکتے ہیں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں ساتھی اپنا خیال رکھیں خوش رہیں